موسیقی برسگیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کروانے میں سر سید احمد خان نے قلیدی کردار ادا کیا اسی جدید تعلیم کے بلبوتے پر مستقبل میں ایک علیدہ ریاست کا قیام عمل میں آیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا علیگر یونیورسٹی جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی اس دور میں مسلمانوں کو دنیاوی اور جدید تعلیم مہیا کرنے کا واحد ذریعہ تھی ایک ایسے دور میں جب قدامت پسند مسلمان جدید تعلیم کو انگریزی استعمار کا بڑا ہتھیار قرار دے رہے تھے تب سر سید احمد خان نے قوم کی بنیاد رکھ رہے تھے قوم کے اس مامار کی آج دو سویں سالگیرہ منائی جا رہی ہے ہائر ایجوگیشن کمیشن نے اس سلسلے میں ایک تقریب کا حتمام کیا جس میں طلبہ اور طالبہ سمیت اہم شخصیاتیں شرکت کی سر سید احمد خان میں یہ کوئی ٹھیل یا آسان راستہ نہیں ہے قوم کی ملک کی جواب سلمت کرتے ہیں سیاسوں میں آخر کی کوئی وزیر ہو سفیر ہو یا وزیر آدم کی بنا ہو لیکن اگر اسے واقعی ستی احساس سے سلمت کرنی ہے قوم ملک کی یہ بہتر راستہ ہے سر سید احمد خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چیئرمن ہائر ایجوگیشن کمیشن ڈاکٹر مقتار احمد نے کہا ہم آج ایسے اس چگہ نہیں پوچھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر سید احمد خان کا اس قوم پہ اس مسلمان جو ہیں سب سب کارٹیمنٹ کے نہ سر مسلمان بلکہ نان مسلم بھی کہ ان پر اوپر بہت حصہ آم ہے کہ انہوں نے تعلیم کا چراب کی گریاد انڈیا سب کارنینٹ میں جا برکھی اس وقت یہ جب ہمارا مول ایمپائر ختم ہوا اور بریٹش نے جب ٹیک آور کر لیا اور انڈیا پہ اس وقت سب کارنینٹ میں جائر کر لیا یہ وہ وقت تھا کہ جب سر سید احمد خان جیسے لیڈر آگے آئے اور انہوں نے سوچا کہ اپنی اس قوم کو بجائے کے یہ ماتن کرتے رہیں یہ روتے رہیں یہ سفرنگ میں جائیں ان کو اس طرح بگایا جائے کہ تعلیم کے ذریعے علم کے ذریعے انٹیلیکچو کیاپوریٹی کے ذریعے وہ افراد دوبارہ وہ مقام حاصل کریں جو اپنی نلائکیوں سے ہم چھوڑ چکے یا ضائع کر چکے اور یہ بلیسن تھی جب انہوں نے اپنے پہلے دو سکول لانچ کیے اٹھانہ سو اٹھانہ میں مغازباد میں اور انہوں نے اٹھانہ سو تریسٹھ میں دو سکول لانچ کیے پھر وہ خود تشریف دے گے جب انگلینڈ پڑھنے کے لیے وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ کس طرح تعلیم کے بیسے انویشمنٹ کر کے انہوں نے پھر اپنے ذہن میں کیونکہ جو ہیں ان کی پیاملی سے اور جو انگلینڈ پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گیا لیکن انہوں نے سوچا کہ میں کیمبرج جو ہے مسلمانوں کی کیمبرج جو یوکی میں انہوں نے کیمبرج دیکھی تھی اس پر بڑا ایک ادھارے کا نام آگی ہے اس کیمبرج کی بنیاد پاکستو اس میں سب کنٹینٹ ایڈیا میں علا کے انہوں نے ایک ایمی او کالیج کی بنیاد رکھی ٹھالہ سو پچھتر میں اور یہ اس کی جو بیسیکلی فانڈیشن سٹون رکھا گیا ہے ٹھالہ سو ستر میں جو بڑا دیا گیا ہے اور ایونچولی سید احمد خان نے جو یہ مومنٹ جو شروع کی جس کو بعد میں ایک انڈیل آر انڈیا محمد علی ایڈوکیشن کانٹس کے بھی بنیاد رکھی اور اس کے کانٹس پر بنیاد اور پھر فائنلی علی ویر مسلم مینورسٹی بنیاد رکھی کی اور اس کی بنیاد کی وجہ سے وفاقی وزیر مملکت برائی تعلیم انجینئر بلیغور رحمان نے سر سید احمد خان کو اخراج تحسین بیش کرتے ہوئے کہا سر سید احمد خان نے نہ صرف تعلیم کی اوپر زور دیا بلکہ جدید تعلیم جو ہے اس کی اہمیت پر زور دیا سائنسی تعلیم کی اوپر جدید سائنسی تعلیم پر زور دیا اور بہت جرت مندانہ اگلامات کی ایسے اگلامات ایسی باتیں جو شاید کوئی اور کرتا تو اتنی جرت سے نہ کر باتا شاید اس کو فکر ہوتی کہ میرے اوپر کوئی غلط فتوے نہ لچے یا کچھ اور مجھے غلط نہ سمجھ دیا جائے انہوں نے ہر چیز کی پرواہ کیے بڑھے بہت جرت مندی سے اپنا موقع بیش کی جب ایک قوم فن و تعلیم سیکھنے سے گریز کرتی ہے تو یہ ایک غربت کو دعوت دیتی ہے جب غربت آتی ہے تو یہ بہت سے جرائم کا سبب بنتی ہے کیمرامین اسمان عباسی کے ساتھ اکرا خالی ٹی این ایس اسلام آباد موسیقی